پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک واسطے سے جو ہے گوہے کہ ہم ان تک پہنچتے ہیں اور وہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعی عارفی قردی سے سروں ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ علیہ ان کے بڑا اونچا مقام ولاعت و معرفت کا اللہ تبارک وطالعہ عطا کر رکھا تھا یہ کراچی پاکستان میں بوا کرتے تھے ان کے بارے میں اہل علم کا خیال تھا کہ یہ قطب الرشاد ہیں قطب الرشاد ہیں تو کہا کہ قطب الرشاد ایک بہت اونچا جو ہے وہ روحانیت کا مقام ہے ولاعت کا معرفت کا مقام ہے اور لیکن یہ تو سبھی مانتے تھے کہ قطب کراچی تو ہی ہیں کراچی کے خطے اور علاقے کے تو کطب ہی ہیں اس لئے کہ کراچی کے اندر آپ کا بڑا فیض پھیلا اور بڑے بڑی اولیاء کاملین پاکستان بھر سے جو ہے وہ آپ کے بعد قصب فیض کے لیے آتے تھے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث تھے یہ میں نے کہ حضرت محدث صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے محدث بھی آپ کے درس سے یہ اصلاح و تریبت میں بیٹھا کرتے تھے تو گیا کہ بہت اونچا مقام اللہ نے عطا کیا اور موجودہ دور کے معروف شخصیات میں سے یہ مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی صاحب دامد برکات ملالیہ اور شیخ علیہ السلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامد برکات ملالیہ انہی کے مریدین اور انہی کے حلقہ درس میں بیٹھ کی اصلاح و تریبت کی منازل تیکیں اور ان سے بیٹھ ہوئے اور خلافت کے ذریعے آگے چلایا بہت اونچا مقام اللہ نے عارفی کو عطا کیا رکھا تھا عارفی آپ کا شائرانت تخلص ہے اس لئے کہ آپ شیر و شیرعی کا بھی ذوق رکھا کرتے تھے اس میں آپ کا عارفی شائرانت تخلص تھا اور آپ جو ہے وہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں جو قدورہ ایک مقام ہے یوپی ہندوستان کے در وہاں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ کے انتقال بچپن میں ہو گیا تھا تو لہٰذا آپ کی جو ہے تربیت آپ کے دادہ اور دادی نے کی اور آپ کے دادہ خود بھی اپنے وقت کے بڑے صاحب بصیرت صاحب علم اور اللہ والوں کے صحبتوں سے جو ہے قصب فیض کرنے والے آدمی تھے جناب جو ہے وہ قاظم حسین صدیقی تو قاظم حسین صدیقی صاحب جو ہے وہ بھی جو ہے وقت کے ایک بزرگ تھی ابو الخیر مجددی رحمت اللہ رہے ہیں ان کے جو ہے نہ صرف مرید تھے بلکہ اس قدر جو ہے ان کے پاس رہے کہ تربیت اور تذکیق مراج تحقیم کہ ان سے اجازت حاصل کی کیونکہ ان کے خلفہ میں شامل ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ دادہ ہے اور یہ پوتے ہیں تو پوتے کی تربیت جو دادہ نہیں سنداز سے کی کہ ابتدا ہی سے گویا ہے کہ ان پر نظر ڈال دی تو جو 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 بابا دادہ کی قلب کو اللہ نے اطا کیا تھا وہ پوتے میں منتقل ہوتا رہا ابتدائی کتابیں صرف و نعف کی عربی کی وہ سب جو ہے وہ دادہ ہی نہیں پڑھائیں اور تقریب اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت سی درسیات دادہ ہی نہیں مکمل کروائیں اور سات سال کی عمر میں ڈاکٹر عبدالعی آرفی رحمت اللہ نے قرآن کریم ختم کر لیا تھا اس طریقے سے جو ہے وہ دینی کتب کا سلسلہ اپنے دادہ ہی سے انہوں نے حاصل کیا اور انہوں نے نہ صرف علم کی جو ہے کہتے ہیں کوئنٹیٹی جو ہے آپ کے قلب کے اندر جو ہے بھری بلکہ اس کی کوئلٹی اس کی کیفیات اس کی کیفو سرور بھی آپ کی طبیت اور روح کے اندر پیدا کر دیئے بچپن ہی سے آپ کے اندر اتباہ سنت اور جو ہے وہ محبت ہے جو ہے الہی اور عشق رسول کا ایک جذبہ موجزن ہو گیا تھا پھر جو ہے دادہ نے آپ کو جو ہے وہ قصب معاش کے لیے دنیاوی تعلیم کی طرف متوجہ کیا تاکہ قصب معاش کی ضرورت ہو تو انگریزی تعلیم بھی ان کے پاس ہو تیارے کے دینی تعلیم انہوں نے حاصل کی خالد اللہ کو پانے کے لیے لیکن یہ قصب معاش کے انہوں نے دنیاوی تعلیم کے لیے سکول کے اندر داخل کر دیا یا سکول کے اندر بھی اچھی پوزیشنیں انہوں نے حاصل کی یہاں تک علیگر یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے اور پھر لکھنو یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی وہاں سے آپ جو وکیل بنے وقالت کی ڈگری پھر انہوں نے اپنا یہ ظاہر ہے کہ وقالت کو شعبہ شروع کر دیا اور دادہ کے ذہن میں یہی تھا کہ قصب معاش کے حوالے سے پوتے کو پریشانی لائق نہ ہو ظاہر کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے تو دادہ نے یہ ایک راہ اختیار کی تو جس کی اطلاع حضرت حکیب العمت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو جب اپنے وقت پر ہوئی حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ قوت ایمانی اور اتباع سنت کے ساتھ یہ وقالت کی تعلیم جمع کیسے ہو گئی تو مطلب ہے ہمارے ملکوں کی وقالت جھوٹ کا دوسرا نام ہے وقیل جب تک اچھا جھوٹ بولنے والا تو مقدمہ جیتا نہیں ہے تو فرمایا کہ قوت ایمانی اور اتباع شریعت کے ساتھ یہ وقالت کی تعلیم کیسے جمع ہو گئی تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اتباع شریعت اور اتباع سنت ہی میں رہتے اور دین ہی کوئی اختیار کیے رکھتے تو کیا انسان کو اللہ بھوکا مارتا دنیا کا کوئی خادم بھوکا مرتا نہیں ہے تو اللہ کے دین کا خادم بھوکا کیسے مرتا تو قسم معاش کے لئے آپ وقالت کی صورت اختیار کر رکھئے تو گئے حضر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو ظاہر ہے وہ تو حکیم الامت تھے تو اس لحوی رشاعت کا مرقع تھے انہوں نے اپنی بات کہی تو خیر جب آپ کا جو ہے روحانیت کی طرف توجہ ہوئی تو ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ علیہ انیس سو ستائیس میں جو حضر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے آپ کے سلسلے میں داخل ہو گئے بیعت ہو گئے اور ظاہر ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ اس لحوی رشاعت کے سلسلے جاری ہو گئے خطو کتاب شروع ہو گئی تو اس طریقے سے تھانوی کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے چلتا رہا یہاں تک انیس سو پینٹیس کے اندر جو ہے جب حضر ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ نے وقالت کی وقالت کی پریکٹس چھوڑ دی تو پھر حضر کی ملومت تھانوی رحمت اللہ آپ کو اجازت و خلافت دی کیونکہ حضر تھانوی رحمت اللہ کو پسند نہیں تھا کہ آپ یہ وقالت کی شعبے کو اختیار کریں لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ قسم معاشقہ کی سلسلہ جر رہا تھا اسے حضر حکیم اللہ من تھانوی رحمت اللہ نے بھی حکمت خاموش تھے اور اپنے مرید باسوا کی طرف پر کرتے رہتے تھے تو ایک عرصے کے بعد جب حضر ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ نے ایک مراسلے کے ذری سے حضر تھانوی رحمت اللہ کی اطلاع کی کہ میں نے وقالت کو خیر آباد کر دیا اس لئے کہ میں طبی طور پہ ہی مجھے کی طرف زوق نہیں تھا لیکن کیونکہ احوال ایسے بن گئے تھے کہ میں وقالت کی جو پریکٹس کرنے لگ گیا لیکن آج کے بعد میں نے اس سے جو ہے وہ سبق دوش ہو گیا تو جب یہ سنا تو حضر تھانوی رحمت اللہ فرمایا لکھا خط لکھا مجھے اسی وقت کا انتظار تھا اسی وقت کا انتظار تھا اور آگے فرمایا کہ میں آپ کو آج سے خلافت اجازت دیتا ہوں تو گئے کہ اس بات کے انتظار تھا کہ جس دن یہ اپنی وقالت چھوڑ دیں گے پریکٹری چھوڑے گے اسی دن کوئی اجازت دے دوں گا تو حضر تھانوی رحمت اللہ نے انیس سو پینٹیس میں آپ کو خلافت اجازت دے دی اور ظاہر ہے کہ پھر آپ منظور نظر رہے اور آپ اس میدان کے اندر ترقی کرتے رہے اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو انیس سو پچاس میں جو ہے انیس سو سنتاری میں پاکستان بنا انیس سو پچاس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے کراچی میں تشریف لے تو کراچی میں تشریف لے تو اس سے پہلے انڈیا کے اندر ہی آپ نے اپنے قسم معاش کے لیے ہومی پیتک ہومی پیتک طریقہ علاج کی ڈگری حاصل کر لی اس کے اوپر آپ نے جو امتحان دیا اور ڈگری حاصل کر لی اور آپ جو اس سے ڈاکٹر کہلانے لگے اور ہومی پیتک علاج سے اپنا قسم معاش کرتے رہے آپ نے اپنی پریکٹک شروع کر دی ہومی پیتک کی اور ظاہر ہے کہ دل جو ہے خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا ایک للہ یہ ذوق میں تھی اور پھر یہ کہ ایک پاکیزہ نفس کے ساتھ جو ہے آپ طریقہ علاج کو جب سامنے لاتے تھے اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کی مدد نصر کرتے اور مریضوں کا نفع پہنچتا لہذا آہستہ آہستہ کراچی بھر کے اندر جو ہے آپ کا جو یہ سلسلہ معروف ہو گیا کہ پتہ چاہے کہ حضرت کی ہاتھ میں بڑی شفاہ ہے تو جوگ در جوگ لوگ آپ سے استفادہ کرنے لگے یہاں تھے کہ آپ ڈاکٹر کے نام سے خوب معروف ہوئے تو قسم معاش کا سلسلہ ہاں چلتا رہا پھر اپنے مکان پر ہی نارت نازم آباد کے اندر حضرت کا مکان تھا تو وہاں پر یہ ہیدری مارکیٹ ہے تو ہیدری مارکیٹ کے ساتھ ہی حضرت کا بنگلہ تھا تو وہاں پر حضرت جو ہے اصلاح و ارشاد کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا تو پھر یہ کہ کراچی کے چیدہ چیدہ لوگ جوگ در جوگ آپ کے پر پہنچتے تھے لہذا آپ نے جمعہ اور پیر دو دن آپ نے رکھے تھے اصلاح و ارشاد کے لیے ان دو دنوں میں اثر کے بعد غالباً جو ہے آپ کا درس ہوا کرتا تھا اور لوگ جو ہے پھر وہاں آکے درس میں شریک ہوتے بلکہ کراچی کے بڑے بڑے اہل علم جو ہے وہ سب مدارس دینیہ کے شیخ الادیس وہ آپ کے درس میں شریک ہوتے اور آپ کو اللہ نے انداز بیان ایسا دے رکھا تھا کہ چھوٹے چھوٹے باتیں کرتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے باتوں کے اندر جو ہے ایسے راز پینا ہوتے تھے اور عام محول کے مطابق ذہنی سطح کو سامنے رکھ کے گفتگو فرماتے تھے عام حصی مثالوں کے ذریعے سے بڑے بڑے اقدے حل ہو جاتے تھے جو عالمانہ فاضلین الفاظ میں لوگوں کو سامنے میں نہ آئے تو حضرت جو ہے وہ عام مثالوں سے ان مسائل کو حل کر دیتے تھے کہ حضرت کا ایک خاص ذوق تھا جس کی ویسے خوب جو ہے وہ فیض پھیلا اس طریقے سے حضرت نے یہ سرہ سرہ جاری اور ساری رکھا یہاں تک کہ اگر آوی لکھتے ہیں حضرت کے بڑے خاص مریدین میں سے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت کے پاس چند لحمے کے لئے انسان بیٹھ جاتا تھا تو ایسا کچھ خاص کو ایسا کچھ گر سیکھ کے اٹھتا تھا جو زندگی بھر کام آتا فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ان کے مطب میں ان کے پاس تھا تو جب وہاں پہنچے تو مطب کے اندر جو خادمی جھاڑو دے رہا تھا جھاڑو دے رہا تھا تو جھاڑو دیتے دیتے وہ کچھرے کے اندر حضرت کی نگاہ پڑی تو اس میں جو پین جوتی پین پین چمکی تو حضرت نے جو مجھے کہا وہ کچھرے میں سے پین اٹھا لو تو میں آگے بڑھا میں نے وہ پین اٹھا لیتا تھوڑا سا زنگ لگاوا تو اس کو فرمایا کہ یہ مجھے دے دو اس کو سمال کے رکھ لیں تو کبھی کام آ جاتی ہے کام آ جاتی ہے اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے وقت میں جب زود پڑتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت نظر آتی ہے یہ کہہ کہ آپ نے رکھ لی تو اس پر مجھے راوی کہتے ہیں کہ میں اتنی سی بات سے مجھے اللہ کی نعمت کی خدردانی کی حقیقت کھل گئی اللہ کی نعمت کی خدردانی کیا ہے بہت ایک چھوٹی سی پین ہے کچھنے میں چلی کی کوئی بات نہیں ہزار روپی نہیں ہے لیکن نہیں تو حضرت جو خود بھی اس بات کا بڑے احتمام کرتے تھے کہ نعمت کی ناقدری نہ کرو آج وہ معبولی نظر آتی ہے لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بھاری معلوم ہوتی ہے کہ آج وہ آویلیبل نہیں ہے تو چھوٹ چھوٹی نعمتیں جو فرمایا کہ اللہ کی بہت بڑی بڑی انعامات ہیں ان کی خدردانی کیا کرو تو حضرت کا درس بھی ہوا کرتا تھا اور پھر حضرت نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی لا جواب کتاب پوری دنیا کے اندر پھیلی اور کئی زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہوا کہ جس میں آدیثِ طیبہ کی روشنی میں حضرت نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اس کو واضح کیا ہے کہ آپ اٹھتے کیسے بیٹھتے کیسے نشیست و برخواست کیا ہے آپ کی عبادات اور جہاد اور آپ کی دوستوں سے ملاقات بیووں کے ساتھ حسین سلوک کے حقائق کیا ہیں تو ایک ایک چیز آپ نے وہ حدیث کے روشنی میں جمع کی ہے اور بڑی بے نظیر کتابیں اس کو متعلق کرنا چاہیے ہر گھر کے اندر اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ پتہ جلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں کس انداز سے زندگی گزارتے تھے وہ کتاب آپ نے لکھی اس کے علاوہ احکام میت کے نام سے آپ نے کتاب جمع کی جس میں جو ہے وہ مرہوم کے میت کے تجیز تکشوین کے حوالے سے چھوٹے بڑے سارے مسائل جمع کیے اور ظاہر ایک ایسی کتابوں کی زور تھی وہ لکھی اور بہت سی متعدد کتابیں جس میں اکثر جو ہے حضرت حکیم اللہ علمت مولانا شاہر علی تھانوی رحم اللہ تعالی کے ملفوزات اور ان کے پاس بیٹھ کر جو سیکھا جو اس سے قسم کیا جو اخذ کیا وہ سباب نے جمع کیا تو آپ کی کتابیں آپ کے موائز جو ہے وہ انتہائی جو ہے مفید ثابت ہوئے اس طریقے سے حضرت نے یہ سارا جو اپنا علمی مشکلہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت کی ایک کمالیہ کہ حضرت کی نظر گھڑی پہ ہوتی تھی گھڑی پہ ہوتی تھی بلدہ حضرت نے اپنا نظام العقات ایسا مرتب بنا رکھا تھا کچھ بھی ہو جائے اپنا نظام العقات پورا کرتے تھے اور فرماتے تھے کامیاب اگر ہونا ہے تو کامیابی کی کنجی جو ہے نظام العقات کا مرتب ہونا ہے جس میں تھوڑے وقت میں آپ زیادہ ترقی کر جائیں گے اگر عقات مرتب نہیں ہیں کہ کس وقت میں نے کیا کرنا ہے کس وقت کیا کرنا ہے فرمایا وقت زیادہ ہوتا چلے جاتا ہے اور آدمی اپنے کام کو کل پہ ٹالتا رہتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے فرمایا کہ زندگی جو ہے برف کی طرح پگل رہی ہے منزل ملتی نہیں اور حضرت کا کمال کہتے ہیں کہ نظر گھڑی پہ ہوتی جا آٹھ بجے اس کے آٹھ بجے میرے یہ معمول ہے پہلا معمول بند دوسرا شروع جی اس کے بعد نو بج گئے نو بج میرے فلا معمول وہ بند اگلا شروع تو مطلب اس قدر سختی سے اپنے معمولات میں عمل کرتے تھے کہ فرمایا کہ یہ آسان نہیں انسان دنیا کے اندر کہتے ہیں بہت سے دندوں میں لگ کے اپنے عقاد آگے پیشے کر دیتا ہے لیکن حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ساری کامیابی کی بنیاد یہ نظام العقاد یہاں تک کہ جو ہے میرے پیرو مرشد میرے والد رسبتی حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کیونکہ وہ بھی ان سے مجاز ہیں حضرت ڈاکٹر عارفی سے بھی ان کو خلافت ملی ہے اور ان کو حضرت شیخ علیہ مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ سے بھی خلافت اور اجازت ہے تو حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب ہمیں نظام العقاد بنانے کی بڑی تاقید کرتے تھے فرماتے ہیں نظام العقاد بناو نظام العقاد بناو اپنے گھر پہ ملاقاتوں کی بھی عقاد بناو اس کی عقاد متینا کر اور کس وقت ملاقات ہوگی کس وقت نہیں ہوگی کونسا کام کرنا لیکن فرمایا کہ آج ہمارا کہتا ہے مرض یہ ہے کہ ہم نظام العقاد نہیں بناتے یہ ہے کہ وقت ہم نہ رہے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وقت جو ہے وہ کسی کا انتظار کرتا نہیں لیکن اگر آپ نے اس پر سوار ہو کر نظام کو اس کو مرتب کر دیا تو وقت پھر آپ کے قابو میں ہے آپ اس کے مطابق کام کرتے چلے جائیں گے اور وقت آپ کے ہاتھ سے نکلے گا نہیں تو فرماتے ہیں حضرت فرماتے تھے بڑی تاقید کرتے تھے کہ بھئی آپ نظام العقاد بناو بلکہ اس پر ساتھ مجھے بات یاد آگئی تو میں وہ نارت ناظمباد تیبہ مسجی تھا کراچی کے اندر جو ہے بلاغ ڈی میں امام خطیب تھا جیسے میں وہ امام خطیب بنا تو حضرت لزیانی شہید رحمت اللہ نے مجھے کہا کہ آپ اپنا ہوا ایک نظام بنا لیں کہ لوگ گھر پر کس وقت ملاقات کر سکتے کس وقت نہیں کر سکتے وقت ملاقات اور بورڈ لگا دے باہر کہ انہی نوکات میں ملاقات ہو سکتی ہے اب ہمارے ملکوں میں آپ جانتے ہیں وہاں باہر بورڈ لگا وہ کہ انہی نوکات میں مل سکتے ہیں انہی نوکات میں نہیں مل سکتے یہ ایک بہت بڑے ہونے کی علامت ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں یہ بڑا سمجھ دے یہاں کے ملکوں میں دارچی سکریجل میں ہوتی وہاں کوئی لگا جو کہتے ہیں یار بڑا ہے بھئی بڑھ گیا چودری ہماری ٹیم ٹیبلہ ہے سو باتیں ملک کرتے تو مجھے حسین نے کہا یہ کرو میں تو بھجی یہ تو بڑا مشکل ہے کیا مشکل ہے میں کہتے ہیں بھجی وہ وہ کہہ گے نظام لقار بنائے دی جو فلانٹ ہے مل سکتا ہوں تو لوگ تو ہسیں گے فرمایا کہ بھائی ابھی چھوٹے ہو تو بنا لو بڑے ہو کے تو بننا نہیں بڑے ہو کے تو بننا نہیں اس کے بعد فرمایا میں نے چونکہ پہلے یہ سوچ سوچ کے بنائے نہیں کہ ہم چھوٹوں کی کیا حقیقت بنائیں اور آج اللہ نے کسی قابل کر دیا ہے اور اب بناتے ہیں تو لوگ یہ کیا بھائی تو یہ ساری زندگی تو ایسے ملتے تھے اور اب جناب بھوڑ لگا دیا فرمایا آج تک میں نہیں بنا سکا اور ایک عجیب انداز سے فرمایا کہ اب یہ حالت ہے کہ بس وقت دروازے پہ جب کوئی آدمی آ جاتا ہے وقت بے وقت دروازہ بجاتا ہے اور کہتا ہے ملنا ہے تو حضرت نے فرمایا حضرت اس طرح کے بات کرتے نہیں تو فرمایا تک اتنی عذیت ہوتی ہے اتنی عذیت ہوتی ہے لیکن سوچتا ہوں کہ میرا اپنا قصور ہے میں ان کو عادی نہیں بنایا ہے نظام الوقات کا تو بھگتا ہوں تو میں سزا کے طور پر اٹھ کے اسے ملتا ہوں تو مجھے آج تو حضرت کو انداز ورنہ حضرت اس طرح کا انداز بیان نہیں کرتے مجھے اتنی عذیت ہوتی ہے لیکن میں اٹھ کے دروازے بھیجاتا ہوں اس کی سنتا ہوں وقت بے وقت آئے اس کو جہاں وہ ڈیل کرتا ہوں کیونکہ سوچتے ہیں کہ قصور اپنے ہی جب بنانا تھا بنائے نہیں یہ سوچ گئے یار ہماری کی حیثیت ہے اور جب حیثیت بن گئی اب بنانی سکتے تو حضرت عارفی کی مثال دے کہ مجھے فرماتے تھے بھئی اپنا عظام الوقات ابھی سے بنا لو کیونکہ جب کسی قابل ہو گئے تو تب بناو کے تو لوگ کہیں بھئی اب کیا بھئی پہلے کیا تھا آج تک تو ملتا رہے آج بیس سال بعد آپ بڑے آدمی بن گئے تو باتیں بنائیں گے تو مطلب ہے کہ تو حضرت عارفی کا بتاتے ہیں اس قدر سختی یہاں تھا کہ بس وقت کوئی بے وقت دروازے پہ چھلا جاتا تو حضرت عارفی دروازے پہ آتے تو لکھتے ہیں راوی کہ میں چلا کے بے وقت دروازہ بجا دیا تو حضرت عارفی دروازے کھولا اور دروازے کے چوکڑ یوں پکڑ کے یوں کھڑے ہو کے یہ حضرت تو آپ سے دعا لینے تھی دعا تو لینے تھی لیکن یہ سوچا بھی کہ ہم دعا دینے کے اوقات میں ہیں بھی کہ نہیں یہ تو چوکڑ پکڑی ہوئی آپ نے یہ تو سوچا نہیں یہ وقت میرا جو ہے فلان کتاب لکھنے کا ہے میں وہ لکھ رہا تھا اور آپ نے دروازہ کھٹ کھٹا دیا اب بتاؤ میں کیا کروں کتاب لکھنا جائی رکھوں یا اب آپ کے لئے دعا کروں تو بڑے میٹھی انداز سے نا اس کو شرمندہ کیا ہو آدمی جی حضرت معافی چاہتا ہوں جی حضرت یہ غلطی ہوگی جی حضرت ٹھیک ہے جی حضرت نہیں رکو اب آپ لاعلمی میں آئے گئے ہیں تو آجائیے بٹھایا ہاں کیا مدہ ہے مدہ بیان کیا دعا کر دی جائیے تو مطلب اس کو احساس دلا دیا کہ دیکھو کہ وقت یہ نہیں تھا اس قدر سختی لہذا مطب میں ہوتے تھے تو مطب میں بھی آپ کا نظام کتنی دیر مطب کرنا ہے مطب کا ختم ہوا تو ختم اس کے بعد آپ اپنے معمولات تب ہی حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وقت میں واقعی روحانیت اور علمیت کے میدان میں ایسی ترقی کی ہے کہ واقعی جیسے کہ بہت سے اہلینوں نے امکانا کہ وہ بھی اپنے وقت کے قطب الارشاد تھے یہاں تاکہ وقت کے صدر اس وقت کے صدر جی ان کے دور میں صدر زیولک مرہوم جی حضرت کے بڑے عقیدت مند تھے عقید مند تھے اور حضرت سے دعائیں لیتے تھے اور حضرت ڈاکٹر عارفی رحمت اللہ خود پہ بات سے موائز میں فرمایا کرتے تھے اور یہ بات جو ہے وہ میرے جو ہے والد نسبتی میرے پیرو مرشد امام العلیہ حضرت مولانا محمد یوسو لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ اپنی کناب کے اندر نقل کی اور ہمیں بھی سنائی فرمایا کہ حضرت ڈاکٹر عارفی اکثر اوقات واز کرنے آتے تھے فرما تھے کہ آج تحجد میں اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا تبیت بڑی مزمہل تھی سوچا تھا فجری میں اٹھ جائیں گے فجر میں اٹھ کے فجری پڑھ لیں گے آج تحجد کا ناغہ کر لیتے ہیں اس انداز سے باتیں کرنے کے انداز میں واز کرتے تھے اچانک مجھے خیال آیا کہ صدر جاولہ کے لئے دعا بھی تو کرنی ہے صدر پاکستان صدر جاولہ کے لئے دعا بھی تو کرنی ہے تو پھر آج جو میں نے تحجد پڑھی ہے خالی صدر پاکستان کے لئے دعا کرنے کے لئے پڑھی میں اٹھ کے میں تحجد پڑھی اور اس کے جائے استحقام کے لئے اس کے ملک سلامتی یا ترقی کے لئے میں نے دعا کی اس قدر تو ظاہر ہے کہ جاولہ کے اپنے دور کے اندر ایسے اولیاء اللہ کی دعائیں لے رہے ہیں جو اپنے وقت کے قطب ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کے دور کے اندر کیا کیا کامیابیاں نہیں ہوئیں رشیہ جیسی سوپر پاور کے دانت کھٹے ہوئے یا اولیاء اللہ کی پیچھے دعائیں جیسے اللہ والوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس طرح تو ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا اور حضرت جو ہے اس بات کے بڑے جو ہے وہ دائی تھے کہ شادیاں سادگی کے ساتھ کرو شادیوں کے اندر جو ہے اسراف و تبذیر فرمایا یہ گناہ کمیرہ میں سے ہے بہت سادگی کے ساتھ خود اپنی شادی کی بھی ترتیب ان کی ایسی ہوئی تھی بلکہ سادگی کے ساتھ دکھا ہوا بلکہ وہ شادی کے براد میں اکیلی گئے تھے مرادہ بات سے دول نے لے دی تھی اکیلی باپ نے روانہ کر دیا نکاح پڑھا کے وہاں سے دول نے لے کے آجو اتنی سادہ شادی ہوئی والد بھی سادگی یہ سوچ کے نہیں گئے کہ بھئی وہ میں سادگی ہو جاؤں میں سادگی ہو جاؤں وہ ہوا کرتے تھے کہ اس طرح کریں تو فرمایا کہ بس اوقات بعض خاص آباب ایسے ہوتے ہیں اب کراچی بات صاحب مالدار لوگ ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہیں وہ درخواہ کرتے ہیں حضرت ہمارے ہیں اور مرید بھی ہیں لیکن وہ اپنے محول سے کمیونٹی ہے خاندہ سے مجبور بھی ہوتے ہیں کہ شادی بھی آلی شان کر رہی ہیں جیسے کراچی میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں حضرت بس اوقات ایسے لوگوں کی دل جوئی کے لیے چلے بھی جاتے تھے شادی میں شرک کر لیتے تھے حالانکہ وہاں خلاف سننے چیزیں ہو رہی ہیں خلاف شریعت بھی ہو رہی ہیں اور حضرت اپنا نکاح پڑھا ہے وقت پورا کے واپس آگئے اور فرمایا واپس جا پاتے تھے آ کے اپنے فرمایا ایک مرتبہ دروازے کی چوکڑ پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگ ہم سے بیگار لیتے ہیں لوگ ہم سے بیگار لیتے ہیں لوگ ہم سے بیگار لیتے ہیں تین مرتبہ فرمایا اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ ہم سے محبتیں کرتے ہیں ہماری خدمتیں کرتے ہیں تو پھر ایسے موقع پر بیگار لیتے ہیں کہ یہ شادی میں بھی آئیے تو مولی صاحب کو جانا پڑتا ہے کرے کیا یہ فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کہ حضرت کی عجیب کرامت تھی ان کو کوئی شخص کوئی درخواست کر دیتا اگر حضرت یہ مشکل پیش آئی ہوئی ہے یہ میرا پرابلم ہے حضرت اس بارے میں کچھ دعا بتا دیجئے وظیفہ کر دیجئے یا کوئی دعا کر دیجئے حضرت فرانتہ جی بہت دعا کرتے ہیں انشاءاللہ حضرت کو بتا دینا کافی ہوتا تھا اگلے لوگوں کے اندر جو ہے ایسی سبیل بنتی کام ہو جاتا تھا یہ تو حضرت کے عجیب کرامت تھی ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جی بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے ہیں انگریزی تعلیم کے خلاف ہو رہا ہے کہ انگریزی تعلیم نے آج لوگوں کے دماغوں کو خدا سے دور کر دیا ہے اور لوگ قرآن سنت کی تعلیم حاصل نہیں کرتے خدا کو پہچانتے نہیں ہیں اور انگریزی تعلیم میں لگ گئے ہیں اور مجھے قطن پسند نہیں ہے میں نے اپنے بچوں کو گھر میں کے محول میں ہی میٹرک تک ان کو کروائی یہ تعلیم اور سکولوں کے محول میں بھیجا نہیں ہے یہ بیان کیا تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میں اس کے بات بیان کے بعد میرے حضرت لیکن میں نے تو اپنے بچوں سکولوں میں داخل کی ہیں میرے بچوں سکولوں میں پڑھتے ہیں کراچی میں اور اچھے انگریش میڈیم سکولوں میں میں داخل کی ہیں تو حضرت آپ بھی اس کا کیا کریں میں نے یہ کہا حضرت فرمایا کہ بھئی بات تو بڑی فکر کی ہے بات تو بڑی فکر کی ہے تو پھر حضرت کیا میں پھر ان کو ہٹا لوں حضرت خاموش ہو گئے فرمایا بات تو بڑی فکر کی ہے بھئی یہ کہا کہ خاموش ہو گئے کچھ نہیں بولیں اب میں پھر پیچھے ہٹ گیا فرمایا ایک ڈیڑھ افزانی گزرا کہ میری مکہ مکرمہ سے میری جاب آگئی جاب کی وہاں سے آفر آگئی میں فیملی سمیتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا میرے بچوں نے حرم کہنے قرآن اور دین کی تعلیم آجی تو حضرت کی کہتے ہیں یہ عجیب و غریب ایسے حوال پیش آتے تھے یہ وہ بات کہہ دی وہ اللہ تعالی پوری کر دیتے تھے ہزار جی تو ہزار جی اس طریقے سے اللہ نے انہوں کا عجیب و غریب جائے یہ مقام بتا کر رکھا تھا اور خاص طور پر ذاتی گھر لینے کی بڑی ترغیب دیتے تھے اپنا ذاتی گھر خریدو اور کوئی اگر مری کہتے ہیں میں نے اپنا گھر خرید لیا ہے حضرت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا چہرہ تم تماتا تھا تو فرمایا کہ ہم تمہارے گھر آ کر دعا کریں گے وقت رکھ لو ہم تمہارے گھر آ کر دعا کر اتنے خوش ہوتے تھے اتنے خوش ہوتے اپنا گھر خرید لیا آپ نے کہتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا انام اور دعائیں کرتے تھے کہتے ہیں خوش ہوتے تھے تو اپنا ذاتی گھر آپ نے خرید لیا اور فرماتے تھے کہ جو ہے مجھے وہ دعوت جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ لکھا نا کہ دعوت کی تین قسمیں ہیں ایک جو ہے وہ آلہ درجہ کی دعوت ہے فرس کلاس ایک سیکنڈ گرہ ایک تھرڑ کلاس تو حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں فرس کلاس دعوت یہ ہے کہ آپ نقدی پیسے دے دیں نقد پیسے دے دیں فرمائی میرے نزی فرس کلاس دعوت ہے کیونکہ اس نقد کے لئے میں بھلے کتابے خریدوں بھلے کھانا خریدوں میں گھر کا کوئی سامان خریدوں یہ فرس کلاس دعوت ہے اور سیکنڈ کلاس دعوت یہ ہے کہ فرمایا کہ جو کھانا پکا کے آپ میرے گھر پہنچا دیں میرے گھر پہنچا دیں یہ سیکنڈ کلاس دعوت ہے کہ میرے گھر کھانا پکاوا آگیا اب میں اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے بیٹھ کے کھانا کھا لوں گا میرے کوئی معمولات خراب نہیں ہوں گے اور تیسری فرما ہے تھڑ کلاس دعوت تھڑ کلاس دعوت یہ اپنے گھر بلا کر دعوت کرے فرما ہے میرے دنے تھڑ کلاس کہہ تھڑ کلاس اس لیے کہ سارے معمولات توڑ کر آپ کی دعوت کے لیے جانا پڑے گا گھنٹہ پہلے تیاری کرو اور گھنٹے بعد پھر وہاں پہنچ گئے اب میزبان کے ہاتھ میں وہ چھوڑتا نہیں ہے وہ اپنے مرض سے لا رہا رہا ہے اس کے عزیز و اقارب لا رہا رہا ہے نتیجہ یہ کہ وہاں دو چار گھنٹے آرام سے وہاں زیادہ ہو جاتے ہیں سارے معمولات خراب ہوئے پھر کھانا کھایا پھر اس کے بعد پھر وہاں سے لوٹو فرما ہے یہ میرے نظر تھڑ کلاس دعوت ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں واقعی ایسا ہوتا ہے ایسی ہوا اس لیے حضرت ثانوی رحمت اللہ جب دعوت قبول کرتے تھے کسی کی فرماتے تھے کہ دیکھو آپ کے لئے اور آپ کے اہل خانہ کے لئے آدھا گھنٹہ ہے تنہائی میں آدھا گھنٹہ آپ بیٹھ جائیے گا اپنے جو خاص مسائلیں آدھا گھنٹہ مجھ سے ڈسکس کر لیجئے گا اس کا نجیہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کھانا مانا کھلا کہ اس نے نظر رکھا ہوتا تھا کہ چلے چلے حضرت کے ساتھ بیٹھ کے اپنی جو مسائلیں گھرے لو جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کیوں کہتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ کھانا کھا لیے فارغ ہوگا کہ اس کے بعد چلے دعا کر لیجی دعا کر لیے دعا سے فارغ ہوئے اب آیا کان میں حضرت اہلیہ ذرا ملنا چاہتی ہے میری پھوپی آئی ہی ذرا پانچ میں اور یہ حضرت تھانو جو اپنے دور میں لکھ رہا ہے تو یہ تو ہم بھی بھگتتے ہیں ہم ہی پتا ہے سار اب ہو گیا ہاتھ دو کے رخصدی کے بعد حضرت وہ ایک میرہ ذرا خواتین ذرا بھئی اللہ کے بندو تم کھانا کھانا کھلا کے تو ویسے نشہ چھڑ گیا اب کیا بولے گا بھئی مولوی کو پہلے پوچھ لو جو پوچھنا ہے کھانا کھلا کے دعا کر آگے رخصد کرو بھلے چار پہ بھلے پیدل جائے جیسے بھی جائے تو خیر تو حضرت عارفی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بس مجھے وہ دعوت سب سے اچھی لگتی ہے فرمایا ایک مرید نے میری دعوت کی حضرت عارفی فرماتے ہیں کہتا وہ یہ کہ وہ جناب آئے میں پڑھ یہ حضرت چلیے کھانے کا ہوتا اب اس نے مجھے مثلاً آٹھ بجے لیا گھر سے اٹھایا گھر سے اٹھایا سیدھا وہاں گھر پہنچا تو مجھے لے گیا وہاں شون کی طرح حضرت ہاتھ دو لیجی میں نے ہاتھ دوئے ہاتھ دوئے ادھر آئے تو دسترخان لگاوا ہے حضرت بسم اللہ کیجئے اب لوگ بھی جمع ہیں اب کھانا کھانا شروع کیا کھانا سے فارغ ہوا اسے فوراً لا کے اس وقت میرے ہاتھ دھلوائے میں نے ہاتھ دوئے ہاتھ دو کے ہاتھ پوچھ لیے کہ حضرت دعا فرما دیجئے میں دعا کی حضرت گاڑی تیاری چلیے اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا گھر فرمایا کہ اس آدمی کے لیے دل کی گھرائیوں کے لیے سے میں نے دعا دی کہ یار کیا دعوت کی اس نے این وقت پہ لے گیا کھانا کے لیے این وقت پہ واپس لیا ہے یہ نہیں کہ وہاں جو مولی صاحب پہلے آواز بیان کریں کیوں مولی صاحب جب تب آواز نہ کرے تو روٹی نہیں ملتی فرمایا ایسا نہیں کیونکہ مولوی آجا کے بیان نہ ہو تو دعوت کس بات کی تو وہ ایسا نہیں فرمایا گئے ہیں وہاں پہ کھانا کھلا ہے مطلب فرمایا کہ آدھے گھنٹے میں فارغ ہو کہ میں گھر آ گیا میرے معمول بلکل بحال رہے فرمایا اس کی دعوت مجھے اتنی اچھی لگی ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اس کو دعا دیتا ہوں تو بلدہ یہ حضرت کے اپنا ایک ذوق تو کہنے کا مرسل ایک حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ اوقات نظام الاؤقات بنانے کے بڑے قائل تھے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت رقی ہوئی بڑے بڑے لوگوں سے سیکھا تو بارے کراچی کے ان کا بڑا فیض پھیلا تو علمضہ مجھے بھی حضرت کی جو ہے وہ دیدار ان کی دعا کا موقع ملا ہے کیونکہ ایک مرتبہ وہ یاد ہے کہ طالبیلی میں گزاوتر بنوری ٹاؤن کے اندر جو ہے طالبیلی میں مانا زندگی گزر رہی تھی قال میں اچھا تیسری یا چوتھے درجہ میں ہوں گا درجہ سالسہ یارابیہ میں تو شور بیچہ طلبہ میں کہ ڈاکٹر عارفی صاحب آئے ہوئے ہیں اور مسجد میں دعا کر رہے ہیں اچھا وہ جمعہ کا دن تھا اثر کے بعد کا تو وہاں جو ہے میں نے یوں دیکھا اچھا میں تو نہیں جانتا درجہ عارفی صاحب کون ہے لیکن یہ تاثر پھیلا وہاں تھا کوئی بزرگ کے بڑے ولی ہیں کوئی تو دیکھا تو کچھ لوگوں بالکل محراب اور ممبر کے پاس کھڑے ہیں وہ امام جو ہے وہاں کے ہماری امام تے قاری رشید الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کھڑے ہیں اور سعید عارفی لمبا قد تھا حضرت کا سفیز شلوار کرتہ پہنا وائٹ ٹوپی پہنی لمبے قد کے تھے تو وہ کھڑے ہیں چند چار پانچ لوگ اور کھڑے ہیں تو یہ میں جب دیکھا تو میں بھی دوڑا ہو گیا شوق ہوتا تھا گیا تو وہ دعا کر رہا کھڑا رہا تھا حضرت تو میں بھی جا کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو دعا کر رہا ہے اس وقت میں نے حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ کو جو وہ ان کے حیات میں دیکھا تھا ایک ہی مرتبہ دیدار ہو پھر اس کے بعد لوگ مسافہ کرنے لگے میرے ہی وہ مسافہ کیا اس کے بعد دیدار نہیں پھر ان کی انتقال جب ہوا تو انتقال جنازے کے اندر شرکت ہوئی وہ پورا آبیتی میں قصہ میں نے بیان کیا ہے پھر حضرت سے مجھے جو ہے وہ لدیان شہید رحمت اللہ علیہ کی برکت سے ایسا قصہ پہ فیض ہوا کہ جیسے میں نے آبیتی میں بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہی عارفی رحمت اللہ نے مبشرات میں آکے مجھے خود برہ راست بھی اجازت خلافت دی سبحان اللہ تو حضرت زیادہ شہید رحمت اللہ علیہ سے مجھے اجازت خلافت ہی لیکن مبشرات میں آکے انہوں نے برہ راست مجھے خلافت اجازت دی اور عبداللہ آج بھی مبشرات کے اندر ان کی خاص یہ کہتے ہیں تربیت اور نگاہ مجھ پہ رہتی ہے حضرت ڈاکٹر بھی عارفی رحمت اللہ یہ وہ شخصیت ہیں حضرت عارفی تو ظاہر ہے پھر یہ سلسل چلتا رہا اور انیس سو ستاسی میں حضرت کا ویسال ہوا انیس سو ستاسی میں انتقال ہوا اور دالوم قرنگی کراچی میں جو مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو ادارہ ہے دالوم قرنگی جہاں مفتی رفی عثمانی مفتی تقی عثمانی صاحب جو ان کے سہبزادے وہاں کام کر رہے ہیں تو وہاں کا جو دالوم کا قبرستان ہے وہاں پر آپ کی تدفیل ہوئی ہے تو وہاں پر آپ کی مرقد ہے تو یہ ڈاکٹر بڈولی عارفی رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے دادا پیر بھی ہیں اور مبشرات کے ذریعے سے برائے راست بھی ان سے کس پہ فیض ہوا ہے مجی ناکارہ کو اللہ تبارک و تعالی حضرت جہاد بولنس ربائے آمین جزاک اللہ خیر بہت آلہ جزاک اللہ خیر